پردان جی آج کا کیا کچھ سے پردرسند آئی ہے؟ یہ آج منڈرے گا کے مزدوروں کا پردرسند تھا منڈرے گا دوزار پانچ میں بنا دا اور دوزار آٹھ میں پورے دیس میں لاغو آ دا اصل میں دوزار تیرہ میں منڈرے گا کی مزدوری تھی اریانہ میں دو سو اکیس روپے اور اریانہ کی نیونتہ مزدوری تھی ایک سو نینانوہ روپے گیارہ پرتیسط پھلتو ملتا تھا اریانہ کی نیونتہ مزدوری سے اب یہ سرکار جب سے آئی ہے آج اریانہ کی نیونتہ مزدوری ہے تھی سو تھی اتر اور منڈرے گا کی مزدوری ہے تھی سو پندرہ روپے اٹھاون روپے کی کٹوٹی ہے ایک سال پہلے تک ہم گھر سے پانچ کلومیٹر دور جاتے دے تو مزدوری کا دس پرتیسط الگ سے قرائے کے روپ میں ملتا تھا اس کی کٹوٹی کر دی اب کوئی قرائے نہیں ملتا اور اگر آج کی جو مزدوری ہے تین سو تھی اتر نیونتہ مزدوری اس سے گیارہ پرسنٹ الگ کریں تو چالیس روپے وہ بڑھتی ہیں کل ملا کے ایک سو انتیس روپے کی کٹوٹی ہے اگر سو دن کام کوئی پریوار کرے گا تو بارہ آزار نو سو روپے کی کٹوٹی ہے ایک مانگ تو یہ ہے کہ یہ بارہ آزار نو سو کی پورٹی کریں دوسری منڈرے گا کا مزدور منڈرے گا میں دھا کے نچے مٹی کا توندہ کے نچے دبکہ مر گیا یا سامپ نے کٹ لیا تو معاوضہ ہے پتسیس زار اور یعنی میں جدیس میں بھی کہیں دوسری کسی اس میں پتسیس زار نہیں ہوگا اور یعنی میں چاہیے بیو سی کا قانون ہے بہو نرمان کا اس کا بھی کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہے رزیسٹڈ مزدور کا تو پانچ لاکھ روپے ہے اگری کلچر میں کوئی آدمی سپرے کرتا ہو کھیت میں کرنٹ لگ جائے یا سامپ کٹ لے تو پانچ لاکھ روپے ہے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پانچ لاکھ سے زیادہ ہے ہم نے ایسا کیا کسور کر دیا پتسیز زار میں تو تیرمی بھی نہیں ہوتی آپ سبھی گرامین پرشٹ بھومی سے ہو تو ایک مانگیے ہے کہ اس کو یہ معاوضہ پانچ لاکھ ہی کیا جائے تیسرا یہاں آپ جیسے اس کرونا کے ٹائم پہلے بھی ہمارا دیش مندی کا سکار ہے اور اگر اس مندی کا علاج کرنا ہے تو عام جو گرامین آباد دی ہے اس کی زیب میں پیسہ ڈالنا پڑے گا من رہے گا میں دو سو دن کام اور چھ سو روپے دیاری کیونکہ کام دن دے کرونا کے ٹائم میں بہت زیادہ پروابیت ہوئے ہیں اور اس مندی کا علاج بھی ہے کہ عام زنطہ کی زیب مسرکار پیسہ بھیجے ہم تو کام کے بدلے مانگ رہے ہیں کام کریں گے اریانہ کا وکاس ہوگا گرامین علاقوں میں تالاب کی خدائی ہو جائے تو پورے گاؤں کے پسو ساپ پانی پییں گے ہمارے پسو دن کی سرکشیا ہوگی کھیتوں کی نالی ساپ ہو جائیں کھیتوں میں پانی زیادہ لگے گا کسان کا خرچہ کم ہوگا فسل زیادہ ہوگی آج بھاری آکسیزن کی کمی اس کرونا کے ٹائم میں پیڑ لگوائے جا سکتے دیش ٹائم پہ وہ پیڑ لگوائے جائیں اور اس میں یہ ہے کہ 60% پیسہ اگر آپ نے کچھے کام پر خرچ کر دیا تو 40% پیسہ پھر پکے کام کبھی آئے گا گاؤں میں گاؤں کا وکاس کا کام بھی اس سے جوڑا ہوا ہے اور اسی کو لے کاز ہم نے یہ پردرسن کیا تھا بڑی زد و زیاد کے بعد ٹائم ملا آپ دیکھی رہی تھی اور انہوں نے اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا تو ہم بات سیت نہیں کی اب آپ ایک اور بات ہے ہمارے دیش کی سنصد کا اتیاس جوڑا ہوا ہے آزادی کے اندولوں سے بلڈنگ بہت بڑیا ہے لیکن پردان منطری نے وہ نئی سنصد کے لیے اپنے بنگلہ کے لیے ٹائم تیہ کر دیا اس کا نیریکشن کرنے جا رہے ہیں اکیلا جین دیجلہ میں چھہزار چھسسو نبی یہ پردان منطری آواز یوزنا کے مکان پچھلے سات سال سے پاس ہے اب اوپر سے جو دوبارہ لیٹرہ آئے سروے کرنے کے لیے کوئی مرد تو نہیں گا کسی نہ مکان تو نہیں بنا لیا لیکن سوڑا سے نبی لوگوں کے نام اوپر سے اکٹ گئے اب سروے بھی ہوگا تو پانچ ازار کا ہوگا یہ کیا ہے مطلب اس بارس میں آپ دیکھو پہلے بارس کا پانی تالاب مزاتا تھا اب تالاب کا پانی بستی ہو مارا ہے یہ آلات ہو رہی ہے اور فصل ڈوبی ہوئی ہے انہوں نے دان کی فصل پر لکھ دیا کہ وہی ضل براہ ہوگی کارنگر دان کی فصل خراب ہوگی تو اس کا مواؤزہ نہیں ملے گا بلکل ٹھگی مار رہے ہیں اور کارپوریٹ کا گھر بر رہے ہیں اس کے خلاف ہم لڑیں گے لگاتار آندولن کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ سرکار کو صدبت دی آئے گی ہماری بات سنے گی پیشہ اس کا ڈپٹی سی ایم صاحب جن کا یوں الکا ہے ان سے نویدن ہے کہ وہی سالات کو سمجھیں اور نہیں تو پھر ہم لڑیں گے ہمارے صاحب ہم نے تیہ کر لیا کہ نو تارک سے اچانہ کے سیکٹی ایٹ میں اینسیت کا لندر نہ لگائیں اس کے خلاف بھی لڑائی ہیں لڑ رہے ہیں یہ جو منرگاہ میں نہیں ہوا ہے یہ جو چار سرم کورڈ ہے یہ کسان آندولن چلیا ہوا ہے جہاں کارے کانونوں کے خلاف ہے لڑائی وہیں یہ جو چار سرم کورڈ ہیں ان کے خلاف بھی لڑائی اور ٹریڈ یونین جو ستہ اس کا بند تھا چھوڑ کے بی ایم ایس کو تمام ٹریڈ یونین اس میں سامل دی اور آگے بھی لڑائی یہ لڑائی اب رکے گی اب پھینسلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کارپوریٹ کے ساتھ رہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا جہاں تک باری کے معاوجے کا سوال ہے ابھی کافی باری سے ہوئی ہے اس سے پہلے لگاتر پچھلے ایک میں نیشد و بیو موسمی جو باریس ہو رہی ہے کچھ باریس تو سرواتی دور میں مر گی تھی باری اب جو تھوڑی بہت امید تھی کسان کو وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور سرکار اسلامے کسان کو بیمہ کے چکر موڑ جانا تھا تھی ہے ہم سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں بیمہ کو چھوڑ کر کے سرکار سپیشل بجڑتائے کرے اور اس کی سمیرت گرداؤری کروا کے جو بھی نقصان ہوا اس کی برپائی کرے یہ جہاں کسان کا نقصان ہوا ہے مزدوروں کا بھی کیونکہ مزدوروں سے بھی کپاشی جگائی سے جو کام ملنا تھا وہ اپر بھاویت ہوئے ہیں میرے پورو جو ہمارے ساتھی جو بتا رہے تھے ہم یہ مانگ بھی کرتے ہیں کسان کو تو اس کا محافظہ ملے ہی اس کے ساتھ جو کھیتی اور مزدور ہے جس کو وہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی دیوالی کا جو اتیوار تھا اس پہ کچھ امید تھی اس کی وہ بھی ایک طرح سے قتم ہو چکی ہے تو سرکار ساڑھے ساتھ جار روپے پر مہینہ اگلے چھے مہینے تک مزدوروں کو بھی کھیتی اور مزدوروں کو بھی دیں پردان جی جو دو سو دین کی دیاری کے لیے آپ آج مانگ پتہ رکیا ہے یہ کئی زگہ تو زیرو لیول بھی رہتے ہیں کیونکہ ایک بھی دیارین لگ پاتے ہیں کئی زگہ ایسے گاؤں ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی سخت کانون بڑھنا چاہی ہے ایسا کوئی مانگ پتہ رکیا ہے ایسا ہے ویشے تو دینیم میں ہیں ساری چیزیں پہلے چاہی سرکار بات دیا ہے لوگ جب بھی کام مانگیں گے سرکار نے دینا پڑے گا لیکن سرکار کا جو ستھانی جو پرساسن ہے وہ ایک رول کرتا لوگوں ساتھ لوگ جب بھی ڈیمانڈ لے کے جاتے ہیں کام لے کے جاتے ہیں جبکہ اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ جو بھی سمجھ دیکھاری ہے ای بی پی وغیرہ جو ہوتا ہے وہاں پہ کام دینے والا وہ ریشیونگ دے گا لیکن ریشیونگ کے بعد اگر پندرہ دن کے بھی اگر وہ کام نہیں دے گا تو اگلے پندرہ دن میں اس نے موافظہ دینا پڑے گا پچھلے دن کا لیکن وہ کانونن تو یہ ہے کہ وہ ریشیونگ دے بڑے پیمانے پہ ریشیونگ کے اندر نہیں دی جا رہی جو سیدہ سیدہ طرح سے دھوکھا کیا جا رہا لوگوں ساتھ ہم لگاتار اس کا پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ کٹھے ہوں کے ڈیمانڈ لگائیں اپنی اور اس کی ریشیونگ لی جائے بلوک سے تاکہ اس عدیقاری پہ جو موافظہ ہے جو بتا ہے اس کا دباؤ بنے اس دباؤ میں وہ کام لوگوں کو ملے